موسیقی توڑی دیتے ہیں بلکہ اسے اس کی برائی پر اور پختہ کر دیتے ہیں کہ جناب تم غلط کام کرتے رو کیونکہ وہ اپنی انا اور ایک اکڑ کی وجہ سے وہ آپ کی بات کی وجہ سے اسلام میں نہیں آتا کہ تنزو تنقید کا طریقہ کار بھی ہمیں تبدیل کرنا ہوگا غور کرنا ہوگا کہیں ہم بہت زیادہ معاشرے کو غلط رستے پر لے کر تو نہیں چل رہے آپ نے اکثر دیکھا ہو کہ جو فقہ کے مسئلے ہیں یہ اختلاف رہے ہیں رہیں گے شاید چلتے رہیں گے کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا لیک لیکن ہم نے نہ ایک دوسرے کو اس طرح لانتا اور اس طرح کے اپنے عجیب و غریب نظریات سے ایک دوسرے کو ہٹ درمی کا نشانہ کرتے ہیں کہ وہ صدر ہی نہ پائے وہ صدر نہ چاہے بھی تو نہ صدر پائے کیونکہ ہم انہیں تنقید برائے اصلاح نہیں تنقید برائے بیزتی کرتے ہیں تنقید برائے اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اٹھی نہیں پاتا وہ اکڑ اور اپنی انا کی وجہ سے وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ای ایسے دوسرات ہیں جو کئی دوسرے مسالک کو نہیں مانتے میں ان کا نام نہیں لیتا تو وہ نہیں مانتے ہوئے ان کے بزرگوں کی جو انا بیزتی کرتے ہیں بزرگوں کی گستاکی کرتے ہیں بزرگوں کو نام لے لے کر ان پر لطیفے مزاک اڑاتے ہیں تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایسا کرنے سے سامنے والا جو بھی غلط کام کر رہا ہے آپ کے نزدی وہ صدر پائے گا نہیں بلکہ وہ خود کو اور مضبوط اور سخت کر لے گا نہیں نہیں تم تو گستاک ہو تم غلط ہوئی تو اس لیے یہ کوئی تصالی طریقا نہیں ہے ہمیں اسی کو سہی کرنے کا ہمیں یہ طریقہ ٹھیک کرنا ہوگا تنز کا بھی تنز تو کرنا نی نہیں چاہیے پہلی بات تو یہ تنقید کا طریقہ ہمیں بالکل ٹھیک کرنے حکمت سے کام لینا چاہیے ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے میں ایک دو مثالیں دے کر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں ایک دفعہ دو بچے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ وضو ٹھیک نہیں کر رہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اگر ہم انہوں میں بزرگوں کو کہیں کہ بزرگوں آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا تو یہ کہیں گسہ ہی نہ کر جائیں گے یہ ہمیں مطلب جھڑک نہ دیں گے ایسا نہ کریں گے یہ غلط پہ ہی سخت ہو جائیں تو انہوں نے ایک طریقہ بہت اچھا حکمت عملی بہت اچھی اپنائی وہ یہ کہ انہوں نے کہا بابا جی ہم وضو کرتے ہیں آپ ذرا دیکھئے گا کہ کیا ہم صحیح کرتے ہیں جب ان دونوں نے بچوں نے وضو صحیح کیا ان بزرگوں نے فوراں ریلائز کیا کہ جناب میرے وضو میں غلطی ہے کہا بیٹا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ وضو ٹھیک کر رہے ہیں میں وضو ٹھیک نہیں کر رہا تھا کتنا خوبصورت یہ طریقہ تھا کہ خود کو بھی اور ان کو بھی ایک اچھی لائن میں کھڑا کر کے اصلاح کر لی ہم ایسا نہیں کر دیں ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تنقید برائے بیزتی اور نیچہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہم ایک دوسرے کو نیکی کا کام کرنے اپنی ترجیح دیتے ہیں خود بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو تنقید کر کے نہ سخت کر رہے ہوتے ہیں گناہ پہ بھی لگے رہو ادھر نہ آنا تو خصوصا بھی خصوص میں اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غور کریں کسی بھی مسئلک سے ان کا تعلق ہو لیکن کسی کے بزرگی ہیں کسی کی ماننے والی کوئی بھی چیز ہو آپ ان کو گالی سے مزاق سے تن سے برا نہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر وہ آپ کی اسلام میں ہی نہ آئیں جیسا کہ اسلام میں بھی ہمیں یہی دست دیا گیا ہے کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو یہ نہ ہو کہ تمہارے خدا کو برا کہہ دے کیا خوبصورت یہ بات ہے مطلب اگلے کے دل کی محبت کا احساس کرو تاکہ تمہاری محبت کا احساس کیا جائے یہ ہمیں اشارتا جذباتا سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے احساس کا بھی خیال رکھنا چاہئے تنقید کرتے ہوئے اس بات کو بالکل مد نظر رکھنا چاہئے کہ کہیں ہم کسی کا دل تو نہیں توڑے یوں ہی ہم اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر تو کئی بزرگوں کی گستاخی اس طرح کی جاتی ہے جیسے دو سیسے ہیں کہ ان کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں مال نے کچھ نہیں لگتے لیکن جن کے یہ لگتے ہیں کیا آپ ان کو اصلاح کے لیے اس طرح تنقید کریں گے میں ایک مثال دیتا ہوں اگر ہمارے باپ دادا میں کوئی کہے تو نہیں سکتا کہ سارے جی فرشتے ہیں اگر کوئی باپ دادا میں کہیں کوئی غلطی پائی جائے تو سامنے والا لڑکا آپ کو دیکھیں آپ بہت اچھے ہوں لیکن آپ کے بزرگوں کی تنقید اس طرح کریں مزاک اڑائے ہو تیرا باپ تو شرابی تھا تیرا باپ آپ یہ بھی فکرہ برداشت نہیں کریں گے چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ بول رہا ہو تو یہ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ تنقید کا طریقہ کیا ہونا چاہیے حکمت سے کام لینا چاہیے وہ ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت مثال دی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے بتایا کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو ایک خواب آیا اس نے تبیر والوں کو بلایا تو ایک تبیر والوں کو بلایا اس نے کہا بھی میری تبیر کرو مجھے ایسا ایسا خواب آیا ہے تو اس شخص نے بڑی خوبصورتی سے کیونکہ علم والا تھا خوابوں کا علم رکھتا ہوتا تو اس نے تبیر بتائی کہ جناب آپ کے سارے رشتہ دار مار جائیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے کہا جی پکڑو اس تبیر بتانے والے کو گردن اتار دو اس کی گردن اتار دی اب اس نے دوسرے بندے کو بلایا جو خوابوں کی تبیر بتاتا تھا اس نے سامنے بٹھایا اس نے بتاؤ بھئی کیا تبیر ہے اس نے بھی حساب اگرہ کیا تو تبیر تو وہی بنتی تھی لیکن اس نے سنا ہوا تھا کہ وہ ایک بندہ اس نے کار دیا تو اب اس نے حکمت سے کام لیا اس نے کہا جناب آپ کی عمر بہت ہی لمبی ہونے والی بہت لمبی ہونے والی بہت لمبی ہونے والی بادشاہ کو بڑی خوبصورتی سے سمجھ آگی کہ یہ بات کیا کہنے والا ہے اب ذرا گوھر کیجئے گا اس کی عمر لمبی ہوگی تو یقینی طور پر باقی سارے مار جائیں گے آپ سمجھیں حکمت سے کام لینے سے سامنے والے کو اسلاح کے موڑ پر بھی لیا جا سکتا ہے اس کو اپنے رنگ میں رنگا بھی جا سکتا ہے لیکن جب ہم تنقید کے ساتھ ساتھ ایسی بیزتی ایسا مزاق کرتے ہیں کہ سامنے والا سخت ہو جاتا ہے اور انا پرست ہوتنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو ترجیح نہیں دیتا ہمیں گوھر کرنا ہوگا اور آخری بات بہت قابل غور بات یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس پہ آپ نے بڑا غور طلب بات سمجھنی ہے ہم نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی بھی عالم تبلیغ کر رہا ہو ہمارے مسلک کا ہو یا نہ ہو ہماری پسند کا ہو یا نہ ہو جیسے ہم سننا چاہتے ہوں یا نہ ہو تو ہم اس کی تبلیغ کو اس کی درس کو اس کی لائنوں کو غور نہیں کرتے ہمیں ایک لفظ بولتے ہیں یہ بڑا قابل غور لفظ ہے ہمیں ایک لفظ بولتے ہیں کہ جناب یہ تو بکواس کر رہا ہے یعنی یہ تو بھونک رہا ہے ایسے میں نے اپنے کانوں سے لفظ سنے ہیں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں ہم یہ اس عالم دین کی بات کو کہتے ہیں یہ تو بکواس کر رہا ہے آپ حیران ہوں گے میری اس بات کو سن کر کہ کیا اس نے دس منٹ کی گفتگو میں ایک عاد حدیث تو بولی ہوگی تو اس حدیث کو بھی ہم نے بکواس کہہ دیا مستغفر اللہ اب غور کریں ہم کس طرح اپنے ایمان کو ختم کر لیتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے تنقید کا طریقہ کر یہ ہونا چاہیے کہ یار اس کی فلاں بات سے مجھے اختلاف ہے باقی کا مجھے نہیں پتا فلاں بات سے مجھے اختلاف ہے یہ بات کہنا یہ تو بکواس کر رہا ہے یہ تو بھونک رہا ہے یقین کیجئے ہمارے ایمان کو بلکل کمزور اور شاید فاسق کرنے والی بات ہو جائے غور کرنا چاہیے اور اگر میری بات آپ کو سمجھ آئے کہ بھی واقعی یہ ایسا پرابلم ہے ایسا مسئلہ ہے اور معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یار ہم تنقید کرتے ہیں تو تنقید کے ساتھ ہم گستاکی کر لیتے ہیں جس سے ہمارے ایمان کو بھی کمزوری ہو جاتی ہے تو پلیز ہمیں گوھر کرنا چاہیے جو نیکیاں ہم بچا لیں گے وہی عمال ہمارے قیامت والے دن قبر میں حشر میں سب کام آئے گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گوھر کرنے سے ہم بہت اچھے طریقے سے اچھے راستے پر چل سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ